اسلام علیکم میں ہوں انیتا حواسی اور آپ تیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی ناظرین پاکستان میں کرکٹ کو ایک عالی مقام حاصل ہے پوری دنیا میں کرکٹ نہ صرف کھیلی جاتی ہے بلکہ دیکھیں بھی جاتی ہے ہمارے کرکٹ شائکین جو ہیں وہ اپنے کرکٹ سٹار کے ساتھ اپنی ویڈیوز پکچر وغیرہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور ٹویٹس ان کے بارے میں کرتے ہیں ان کے بارے میں پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں حروف ٹی وی انکر پرسن افتاب اقبال نے بابر آزم پر شدید تنقید کی اور کہا کہ میں بابر آزم کو سٹار نہیں مانتا اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور میرے صرف موجود ہے سینئر تجزیہ نگار راجہ ناصر صاحب اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا کہیں گے کہ جو افتاب اقبال صاحب نے بابر آزم پر تنقید کی انہیں کہا کہ میں بابر آزم کو سٹار نہیں مانتا انہیں پسند نہیں کرتا تو وہ کیا انہوں نے یہ جو تنقید کی وہ صحیح کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آنیتا آباسی آنیتا دیکھیں یہ جو کرکٹ ہے نا یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اسی طرح بھارت میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے اور ہم نہ صرف بڑے شوق سے کرکٹ دیکھتے ہیں بلکہ اپنے تہیں تجزیعے بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر تفسرے بھی کرتے ہیں اب دیکھیں نا ٹیم ہوتی ہے گیارہ کھلاڑیوں کی اور ہماری جو عوام ہے وہ تقریباً اگر جو بیس پچیس کروڑ کی جو عبادی ہے وہ سارے نہیں تو کمز کم آدھے آدھے سے زیادہ ضرور کرکٹ کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا پسند کا کھلاڑی ہے اس کو اپنر رکھا جائے اس کو بیٹر رکھا جائے اس کو والر رکھا جائے اس کو کپتان بنایا جائے جو کہ ناممکن ہے اسی لئے ایک سیلیکشن بنائی جاتی ہے کبیٹی بنائی جاتی ہے جس پہ ایک باہر کرکٹر ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے تیم کارکرگی دیکھ کے تو ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تو میں نے ویسے زمین بات کی لیکن آپ کا سوال جو اس سے مختلف ہے کہ جو ابھی اپنے افتاب اکبال صاحب جو بڑے منجے ہوئے جی ہاں انہوں نے تنقید کی باہر آدم پر منجے ہوئے وہ انکر ہیں تذیرہ لگا رہا ہیں ان کی میں بات کو چیلنج تو نہیں کرتا لیکن میں یہ بھی یہ میں نے جو پہلے بات کی وہ اسی لئے کی کہ ان کی اپنی پسند نہ پسند ہے جا تک اس کے کرکٹر ہونے کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور میں گزشتہ دنوں ایک انڈین بڑے مائر جو تجزیہ نگار تھے ان کی بات سننا تھا اور وہ کہتے کہ جتنا خوبصورت سٹوک بابر آزم کھیلتا ہے وہ ہم نے کسی کو کھیلتے نہیں دیکھا بلکہ یہ میں نے گوروں کی زبانی بھی سنا ہے جو کمنٹری کرتے ہوئے جب اس کی شارٹ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس نے کئی ریکارڈ بھی بیٹھ کی لیکن کرکٹ میں اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آ جاتے ہیں آپ بہت زیادہ فارم میں بھی آ جاتے ہیں اور کسی دن بلکل آف بھی ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا برا پریڈ بھی چلتا ہے اور آپ سکور کرنی پاتے تو میں یہ بات تو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ وہ ایک اچھا پلئیر نہیں ہے یا وہ ایک معروف پلئیر نہیں ہے یا ایک منجابہ پلئیر نہیں ہے یا اس کی وہ ایک دنیا میں مانا جانے والا پلئیر نہیں ہے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بطور کپتان اس کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ سلفش ہونے کا ثبوت دیتے ہیں بابر آزم کا یا اس کی دوستیوں کی پروان چڑھانے کا کہ وہ ان کو کھلانا چاہتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک اچھا پلئیر نہیں ہے اکثر افتاب اکبال صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کھلانیوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے ان کے خلاف چاہتے ہیں ان سے اختلافات کرتے ہیں اس لئے میں ایک اناپرست انسان انسو سمجھتا ہوں نہیں ایسی بات بھی نہیں اب دیکھیں نا کھیل تو کھیل ہی ہوتا ہے بہرحال جیسا بھی ہو تو وہ ایک لہوری ہے لہور میں اس کا بچپن تو لہوریوں پر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کھلانیوں سے جیسے اور انسان کا ہاں جی جیسے کراچی کا ہوگا تو کراچی والا زیادہ عدب عداب سے بات کرے گا پنڈی اسلام بات کا ہوگا زیادہ عدب عداب سے بات کرے گا اسی طرح کے پی کا وہ کپتان ہوگا تو وہ اپنے انداز میں بات کرے گا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کپتان اگر زیادہ سی بدتمیزی کرے یا کھلانیوں کو عزت وکار نہ دے تو کھلانی ٹیم اس کے ساتھ چل سکے فیصلے البتہ ضرور ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ جب ٹوس ہوتا ہے تو ٹوس کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی مشورے سے ہی ہوتا ہے لیکن لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اگر بیٹنگ پہ جائے یا ہم فیلڈنگ کر لیتے یا فیلڈنگ پہ جائے ہم بیٹنگ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یا جہاں پہ اس نے آصف کو بھیجا ہے وہاں پہ اگر وہ اس کو بھیج دیتا ہے شاداب کو بھیجتا ہے یا نواز کو بیجتا ہے تو یہ زیادہ بہتر تھا لیکن سب سے زیادہ جو اس پہ اس وقت کرٹیسائز ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ٹی ٹونٹی میں اوپننگ نہیں کرنی چاہیے ٹی ٹونٹی میں جو پہلے پاور پلے کے چھے آور ہوتے ہیں اس میں کسی ایسے پلے آنکہ یہ جو میچ آخری جیتے ہیں نیوی لینڈ سے اس میں اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے اور تھوڑا سا وہ کھل کے کھیلا بھی ہے لیکن اس کے بابیود لوگوں نے کہا کہ وہ نیچرل جو اس کا سٹائک ریٹ ہے یا مارنے والا یا مار دھاڑ کرنے والا وہ بیٹس مین نہیں ہے اس لیے ایک نیچرل جیسے شرجیل کھیلتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ فخر زمان کھیلتا ہے اور بھی جیسے کھلاڑی میرے نام ذہن میں نہیں آ رہے جیسے دنیا کے دیگر پلے جو کھیلتے ہیں پہلے چھے آور میں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اور اٹھا کے بال کھیلتے ہیں جسے چوکا چکا ملتا ہے تو بابر آزم کا اس کی گراؤنڈ شاٹ زیادہ کھیلتا ہے اور خوبصورت کھیلتا ہے تو اس کا ٹی ٹوئنٹی میں اوپنر والا سٹائل نہیں ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ یہ سلفشنس کا مظاہرہ کرے اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ساٹھ ستر ایک سو بیس گیندیں ہوتی ہیں ساٹھ ستر گیند کھیل لیکے تو اگر وہ اس میں اسی نوے سکور بھی کر سکتا ہے تو وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پندرہ بیس بالوں میں آپ جو ہے چاریس پچاس رنز کر لیں تو وہ جیسے کہ آپ اقبال صاحب نے میں کہا ہے کہ انہیں ایک اچھی ٹیم کا انتخاب کرنا جائیے جیسے فہیم اشرف ہوگیا حریص سوہل اور عماد وسین جیسے انسان کو اور سر ایک جو بات انہوں نے سب سے امپورٹ بات کی ہے کہ شوئب ملک کو منتے ترلے کر کے انہیں واپس لانے چاہتے ہیں میرا خیال ہے شوئب ملک جو ہے وہ اپنی اننگز کھیل بیٹھا ہے وہ یقیناً اس نے آپ کو فٹ رکھا گا ہے وہ ایک منجاوہ سمجھدار کھلا رہی ہے لیکن اب یہ نہیں کہ اس نہ پھر حفیظ بھی بہت منجاوہ کھلا رہی ہے ان ساروں کو ساری عمر آپ لے کے نہیں چل سکتے آپ نے آگے نئے لوگ لڑکوں کو موقع دینا ہوتا ہے انہوں نے بہت عرصہ کھیل ہے تو اب ایک ورڈ کپ تو آپ نکال لیں گے آگے کرکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور یہ یا تو یہ ہونا ہنڈر پرسنٹ آپ کو یقین ہوگا یقین ہوگا کہ شوئب ملک جب آئے گا تو وہ آپ کو میچ جتا ہے اس نے کتنے ہمیں میچ جتا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر جب میڈل آرڈر میں آتا ہے تو ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ ٹوئنٹی سے تھرٹی پرسنٹ اس نے شاید میچ جتوائے ہیں تو میرا خیال ہے نئے لڑکوں کو موقع دینا چاہیے یہ تو ساری انہوں نے انکھلاریوں پر تنقید کی ہے اس طرح سے اور سب سے اہم بات انہوں نے بابا رازم کی ذات پر تنقید کی کہ بابا رازم کو نہیں پتا کہ پہلے وہ کیا تھا آپ کیا اور آپ اللہ نے اسے کیسے مقامات دیکھیں وہ تو اس کی محنت ہے وہ واقعی بال پکر تھا اور وہ گراؤنڈ میں ہوتا تھا چھوٹے بچوں جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو بال اٹھایا کرتا تھا جیسے آج کال بھی ہمیں بچے نظر آتے ہیں تو اس نے محنت کی اور اس نے اپنے آپ کو منوایا وہ پاکستان ٹیم کے کپتان ہونے کا اہل ثابت ہوا فیصلوں پہ ضرور تنقید کی جا سکتی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو دنیا بھر کے بالروں کے سامنے جو بڑے منجرے تھے ان کے ساتھ سنجنیاں بنائیں اس نے جو ہے ویرات کولی کے ریکارڈ توڑے گو کے اس کا ریکارڈ اب اس کے اپنے ہم وطن رضوان نے توڑ دیا لیکن وہ ایک اچھا بیٹس مین ہے اچھا کھلاڑی ہے اور اس کو یہ کہنا کہ وہ اپنے آپ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ کھلاڑی میں تھوڑا سی آ جاتی ہے ہر انسان میں تھوڑا سا جب وہ اوپر جاتا ہے تو تھوڑا سا کروفر آتا ہے لیکن ایسی بات نہیں کہ اس کو تنقید دے ورڈ کپ سے پہلے اب تو ٹیم چلی گئی اب ہم نے ٹیم میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے اب ہمیں ساروں کو بیاسیت کو ان کو بک اپ کرنا چاہیے اور ان کو حالہ شیری دینی چاہیے سر یہ جو انہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے کہا بابا رازم جو انسان ہے وہ مطلب پہلے کیا تھے اب کیا ساروں نے مرحلہ طے کیا عام آدمی اگر تنقید کرے تو عام آدمی شاید اتنی بات وائرل نہ ہو یا اتنی اسے ویلیو نہ دی گئی ہو یہ تو ایک معروف انکر پرسن انسان جو کی تحریف کی تھی تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ ان کی لے دے کی تھی لیکن میں یہ ہوتا رہت ہے اس میں کو سیریز لینا نہیں چاہیے ہمیں باک اپنے ٹیم کے لئے نیک تمنا کا اذار کرنا چاہیے اور ٹیم کے جو خاص طور پر ان کو بھی اپنی تکلے مکتب ہوں میں وہ یہ کہ رہوں کہ بس ٹیم کو بک اپ کریں اور اس کی جیت کی دعائیں کریں اور کھیل کو کھیل ہی سمجھیں بہت شکریہ راجہ ناصر صاحب تینک اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان